تمہارے نمان بھی تشریف لائے ہیں اب میں بلا تخیر آدمی شوری افتار ناکھا سید فصیردن صاحب کو دافت ناکھ دیتا ہوں ان کے آغاز سے پہلے ایک بلند آغاز ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رزول اللہ سیدی مرشدی یا ربی سیدی مرشدی یا ربی غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول میں جہو رعش کے مصطفی بلند آمدہ بلند آمدہ محمد اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم یا ساہبر جمال محمد اللہ سبحان اللہ محمد 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 محمد اللہ 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 قبلہ دیکھ مدینہ بنبرہ میں جہاں پر تحبیر قبلہ کی آیت کا ناظر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیرے دیرے اللہ سے کہ درخواست کرتے گا اللہ ہمارا قبلہ بیت المقدس سے مسجد حرام کو ابھی اللہ سے اوزر کی والے دی اور اللہ دواری مطالعہ نے تحبیر قبلہ کا پورا زیادہ سنوہ بقرہ میں کیا اللہ خورماتا ہے قد نرات قندب ووجیر فی السباہ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف اپنا رخی انوٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو آپ جدر چاہتے ہیں اس کو قبلہ بناتے ہیں حالانکہ حضرت سمائیتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں دورا مسجد حرام کے لئے اپنا رخ پیٹھ لیں اللہ نے فرمایا جدر آپ چاہتے ہیں اس طرح رخ پیٹھ لیں کعبہ بنتا ہے وہ اس طرف ہی ریاض وہ جدر رخ کو موڑ دیتے ہیں وہ جدر رخ کو موڑ دیتے ہیں باتو مردے لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود قلق تا لیکن شاعروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جوال کا تذکرہ کیا وہ بھی نات ہے حضرت کی بلادک کا تذکرہ وہ بھی نات ہے اور حضرت کی صدرت کا تذکرہ وہ بھی نات ہے مدینہ پاک کی تاریخ وہ بھی نات ہے لیکن عاشقوں نے اس کو خوبصورت نات کا ہے جس میں حضرت کے حسن و جوال کا تذکرہ لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الہتاب لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الہتاب گھنپد آب گین آنم تیرے محیط میں حبا گمبد آب گین آنم تیرے محیط میں حبا عالم آب خاک میں تیرے زہود سے فروغ عالم آب غاز میں تیرے زہود سے فروغ زرہ رد کو دیا تیرے محیط تیرے زہود سے اللہ محیط اللہ محیط کی شاہیی کا جواب کہتے ہیں یا رسول اللہ عالم آب و خاک اس دنیا میں یہ جو کچھ بھی ہے یہ آب کے زہود کی بہتا ہے عالم آب و خاک میں تیرے زہود سے لیکن اگلہ جنگی سرائنہ اس نے اگبال نے بہت خوبصورتی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شاہ بیان کی ہے کہتے ہیں زرہ ریگ کو دیا کون تلوے آفتا زرہ ریگ کیا ہے یہ مٹی کا زرہ نہیں سہرا دست زرہ ریگ کہتے ہیں سہرا کی زرہ اور کس مٹی میں آپ بیچ گوئیں گے تو پودا نہیں دلے گا درخ ہو گئے گا زرہ ریگ ریگستان درخ ہوتا ہی نہیں پر اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو زرہ ریگ کو آپ نے وہ زندگی عطا فرمائی کہ سورج جن جب نکل رہا ہوتا تو اللہ اس کو وہ زندگی عطا فرمائی آلہ نیاب خالق میں تیرے زہور سے فروغ زرہ ریگ تو کو دیا تُو نے تلوے آفتا تلوے اگرہ سورجے پہلے میں آپ کو ایک مختصصہ بات کرنا تھا بہت مختصصہ میرے والد حضرت اللہ وسید ویادتو سورج رحمت اللہ علیہ لگئے پیرو موشد لاہور میں آپ کا مزاری حضر بان میں حضرت خالق خیلق قرارنید شاہ ساتھ براسور رحمت اللہ علیہ مجید بھائی میرے اببادی فرماتے ہیں کہ ہم حج کی مبارک بات دینے کے لیے قلعہ گجرسی میں رہتے تھے ہم وہاں پہ گئے تو مدینہ طیبہ کی مکہ شریف کی منا مرزد الفارفات کی ساری باتیں ہو رہی گئی محمد صاحب نے اس میں ایک باتیاں جنایا کہ ایک دن مسجد نبی میں ایک شخص زہر کی نماز کے پہلے سجدے میں گیا اور اس میں اپنا سرمین گیا پوری نماز قتم ہو گئی حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اسی سفنے تھے ہم دوبارہ جب اصل میں گئے تو وہ شخص اسی طرح پڑھا گیا اور کسی نے اس کو ٹچ بھی نہیں گیا مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی عشاء کی عباد میں مسجد کی انتظامی نے کہا شاید اس کی موقفل سے انسلیشی پنماز پر بیش کیا وفات پا گیا اس کو جیسے ہاتھ لے رہا ہے کہ وہ چیخ بار میں اٹھا اس نے کہا نماز میں ہم جس ذات پر دور پڑھتے ہیں اس کے قدموں پر میں نے سر بکھا رہا تم نے مجھے اٹھا گیا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام حضور کا عشق اگر نماز کا امامت ہو نماز ہو گیا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا انسجود بھی ہجاب میرا قیام بھی ہجاب میرا انسجود بھی ہجاب دو بڑی اسلامی سطر تھے سنجر اور شہنچہ سلیم مغلیت رہ گئے اللہ معلیت نے اوپر کے مصرے میں دو بادشاہوں کا ذکر کیا اور نیچے میں دوسر مصرہ سامی میں دو فقرہ کا ذکر کیا اوپر کے مصرے میں سنجر کے بادشاہ سلیم بادشاہ کا ذکر کیا اور نیچے والے مصر مصرہ ہے اس کے اندر حضرت جنہیت بغدادی حضرت باہیتی بستانی کے شوقت سنجر اور سلیم تیرے جلال کی نمود شوقت سنجر اور سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جو سجو عشق حضور اس طرح اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جانی پر رومی پہ چاہایا تھا رومی پہ چاہایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے بی بھی چاہا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے بی بھی چاہا جانا جسے خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل جسے خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نید ایسی سلا جانا اے عشق کبھی مجھ کو نید ایسی سلا جانا آجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو آجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو لکن شامی زمیری وحشت شام غربت اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو آبِ زمزم دوبیاں خوب بوجھائیں پیازیں آبِ زمزم دوبیاں خوب بوجھائیں پیازیں آؤ جو دے شہ کو سر کبھی دریاں دیکھو آؤ جو دے شہ کو سر کبھی دریاں دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلابِ کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلابِ کعبہ قصرِ محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصرِ محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو غور سے سن تو رضا قابے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا قابے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضا دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضا دیکھو جسے دیکھنی ہو جرنت وہ نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جرنت وہ نبی کے در سے گزرے وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے جسے دیکھنے ہو جرنت کرمِ شہِ امم کے جسے دیکھنے ہو جرنت کرمِ شہِ امم کے وہ مدینہ طیبہ کی کسی رہا گزر سے گزرے وہ مدینہ طیبہ کی کسی رہا گزر سے گزرے میں یقین میں یقین سے کہوں گا کوئی مجھے کو دید ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میری قبر کی زیارت کی اس طرح یقین زندگی میں جائے میں یقین سے کہوں گا کوئی مجھے کو دید ان کی کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے فقط ان کا ہی وزینہ جو جو ہمیشہ کام آیا فقط ان کا ہی مصیرہ جو ہمیشہ کام آیا بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے میں مروں تو میرے لب پر بھر بھریاز ذکر ان کا یہی ایک دعا ہے یا رب یہ درے اثر سے گزروں راتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینہ ہے کیا بات ہے جینگی جینے میں یہ یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے گی عرصہ ہوا تیبا گی گلیوں سے یہ گزرے تھے عرصہ ہوا تیبا گی گلیوں سے یہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی یہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں یہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں زہمت بھی نہیں دے دے میں خار کو پینے ہی زہمت بھی نہیں دے دے میں خار کو پینے ہی یہ زخم ہے تیبا کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے تیبا کا یہ سب کو نہیں ملتا پوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے گی زہمت بھی نہیں دے میں خار کو پینے ہی تعریف کے لائک جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے گی ہر سال کے آنے کا ایک راز ہے یہ نرزا بار بار بھلانے کا ایک راز ہے یہ نرزا سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمی نے دی سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمی نے دی بے دل ہو کے دل دے بچوں نارے نکلن میم دے بے دل ہو کے دن دے بچوں نارے نکلن میم دے نیبلوں کیوں بے پرماہی مالک لطف قمیم دے نوری رن جنگر پاون تے ایک توجہ نو آنکھ سنا من نوری رن جنگر پاون تے ایک توجہ نو آنکھ سنا من آؤ ارشیوں آنکھ بے کھو رتبے در یتیم دے آؤ ارشیوں آنکھ بے کھو رتبے در یتیم دے گیسو پیجی تے پیجی پے کھاون تے سوڑے نبی دی شان و دھاون گیسو پیجی تے پیجی پے کھاون تے سوڑے نبی دی شان و دھاون لٹک لٹک کے شانے آؤتے ہلکے بنن ہامیم دے لٹک لٹک کے شانے آؤتے ہلکے بنن ہامیم دے ارشید دھتا رب دا جلوہ تے قائم رہے مقام روتے ارشید دھتا رب دا جلوہ تے قائم رہے مقام روتے دیکھ کے پرتوں تور دے اتے اڑ گئے ہوش کلیم دے دیکھ کے پرتوں تور دے اتے اڑ گئے ہوش کلیم دے میں فردار بچا بچا خوشیاں نال پکار دا میں فردار بچا بچا خوشیاں نال پکار دا اسی غلام رسولِ مدنی تیرے مُڈق دیم دے خفی جلی دکھرین نہ باقی تے ظاہر باطن صافوں میں خفی جلی دکھرین نہ باقی تے ظاہر باطن صاف ہوئے حد قدیجے نبز دے اتے آون مدنی حکیم دے جس نے ریاض خستان پڑیا لر حضرت دے دامن دا جس نے ریاض خستان پڑیا لر حضرت دے دامن دا نہیں کھڑ گے اس دے نیڑے شولِ نار جہیم دے تیری یاد بھئی تڑپوں دیئے لالیاں نینہ نے جڑیاں تیری یاد بھئی تڑپوں دیئے لالیاں نینہ نے جڑیاں کبھی اس رسدے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرت ہیں بڑیاں سلام اللہ سلام اللہ اس رسدے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرت ہیں بڑیاں تھڑپے گئی بل دے سینے بیجے ہویا چانڑ دل دے نگی نے بیجے تھڑپے گئی بل دے سینے بیجے ہویا چانڑ دل دے مگی دے مجھے تیرے روز دی جالیاں نال جدوں میرے شوق دی اکھیاں جاں رڑیاں تیرے روز دی جالیاں نال جدوں میرے شوق دی اکھیاں جاں رڑیاں جدوں تیرا غلام کہاں میں کیوں خوف کیسے دکھاں میں جدوں تیرا غلام کہاں میں کیوں خوف کیسے دکھاں میں تیرے ہندیاں اے مدنی آقاں میں دے دے نلو کی کیوں تڑیاں تیرے ہندیاں اے مدنی آقاں میں دے دے نلو کی کیوں تڑیاں تیرے ہندیاں آقاں میں دے دے نلو کیکھاں میں دے دے نلو کیاں اے مدنی آقاں میں دے روز دی جالیاں اے فیض ریاض علی دائیں تیرے اتے رنگ تنجوں چڑیاں اے فیض ریاض علی دائیں تیرے اتے رنگ تنجوں چڑیاں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جسم تو دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے جسم تو دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے قل کا جوال جزب کے چہرے سے ہے آیا قل کا جوال جزب کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ ہے حسین گھوڑے پہ ہے حسین نظارا علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو ماملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو ماملہ یہ ہمارا علی کا ہے مرحب دو نیم ہے ذرے مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے ذرے مقتل پڑا ہوا اٹھرنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھرنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے یہ کلام حضرت پیر صحیح نصیب دن شاہ بھر اٹھنے گا ہے اگلے شہر میں پیر صاحب نے حضرت امام مہدی علی صلی اللہ علیہ وسلم کشید دائیں گے اس کی مندر کشید کی ہے اب اٹھر تو پڑا اٹھر ساہ سنے گا آثار پڑ کے میں دیئے دوراں کا یوں لگا آثار پڑ کے میں دیئے دوراں کا یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ اللہ علی کا ہے حضرت مولا اے کائنات کی مندر مجید بھائی پیر صلی اللہ علی صاحب نے اپنی اس مندر مولا اے کائنات مولا علی کی مندر پاکستان کے لئے اب آپ نے بیٹھتا مندر کیا سننا ہے اے علی زی پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی خاچاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی خاچاند ستارہ علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے قلم کی بساند تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے قلم کی بساند تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا حدیقہ ہے میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں غلام ابنِ غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر نساء حسین و حسن مصطفیٰ علی میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے محک سادا جو میں نام لوں دیرا جھوم گے میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں غلام ابنِ غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے کہ Wang مجھے عشق زارِ چمر سے ہے مجھے عشق ان کے بطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے ہسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہِ زمن سے ہے میں تو پنجدن کا علام ہوا کیسے تن سے وہ سرجدہ جہاں عشق ہو وہی کربالا میری بات انہیں کی بات ہے میرے ذان میں وہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہے جنہیں بابِ سلِ علا کہے وہی جن کو عالِ نبی کہے وہی جن کو ذاتِ علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجدن کا علام ہوں میں کامر ہوں شائرِ بین عبا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بسید گادا میرا پنجدن سے ہے باسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیرِ خیر العام ہوں میں تو پنجدن کا علام ہوں مرشد من میرے بچے لائی ہوں نفی اس بات دا پانی میں لیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوڑی موش مچایا جہاں پھلا دے آئی ہوں جیوے مرشد کامل بہو جے پوٹی لائی ہوں نعمتیں باتتا جے سنت وہ زین شان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جانو دل ہوشو خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سنو فر یاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن دھرگے بیڑا اڑیا بچ کپران دے جتے مچھ بینہ بینے دھرگے شاہ جنانی محبوب سبحانی میری لمی خبر جھٹ کر کے پیر جنا دے میرا باہو ہوں وہ کنڈی لگ دے طریقے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب حسیع الدین صورتی صاحب مد حضیر العالی بل خوبصورت انداز میں ہوں اتنین انداز میں راتِ رسولِ مقبول صلح صلح پیش فرما رہے تھے ماشاءاللہ شاہ صاحب کہالن کٹو اور تقریباً آج مکمل ہو رہا ہے کل شاہ صاحب کی واپسی ہے ماشاءاللہ میں شاہ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنی طرف سے جتنی بھی یہ محبوبان یہاں پر جنہوں نے محبوبانی کا جن کو شک ملا جنہوں نے محبوبانی کا حق ادا کیا سب کی طرف سے آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں یقیناً ہم تو پھر ذکر کر رہے تھے کہ شاہ صاحب دوہزار تین میں یہاں پر آئے اور ہر کوئی دوہزار تین کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا ماشاءاللہ کہ اللہ سیدہ صحرح حسین شاہ صاحب انیس سو ترانوے ہم بیس ساتھ بھی بات کر رہے تھے تو یہ تیس سال پیچھے چلے گئے شاہ صاحب اتنا پرانا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اس تعلق اور پر قرار رکھے اس کی نور بہار رکھے تو جتنے بھی ساتھی ہماری جانہ مسجد غوصیہ جانہ مسجد الکرم اور بخصوص ملال ٹیمٹی جانہ مسجد الکرم جن کے ساتھیوں نے بھی بھرپور تعاون کیا اور ساتھ جتنی بھی ٹیم شروع سے آخر تک قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ رہی جناب شاہد بشارت صاحب ہیں راجہ حفیظ الرمان صاحب ہیں جناب میر مختار میر صاحب ہیں جناب حاجی نظام صاحب ہیں یہ جتنی بھی ساتھی ہیں شروع سے آخر تک ساتھ رہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقیناً جس طرح ہم خوش ہوئے ہیں یقیناً بشارت صاحب خوش ہوئے ہوں گے ساتھیوں کی میں بار بار پوچھتا راجہ صاحب کہتے ہیں واقعی آپ ساتھیوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارا اعتمان کیا ویسے تو ان چار دنوں میں افیشلی طور پر اگر کوئی میمان آئے رہاں تو دو پروگرام ہوتے ہیں یا تین پروگرام ہوتے ہیں لیکن غالباً پچھتے چار دنوں میں کم اسکام کوئی بارہ سے پندرہ پروگرام ہو چکے ہیں جو شاہ صاحب رکھتا کر رہے ہیں اور میں یہ دیکھوں امسٹرڈ ایم کا صرف امسٹرڈ ایم کا آج یہ پانچ ماں پروگرام ہے ساتھیوں کی پانچ پروگرام جو ہے مسجد غوثیہ مسجد تقبہ مسجد فرید الاسلام شاہد بھائی امشارت صاحب اور یہ پانچ ماں پروگرام ہے مسٹرڈ ایم کا تو جو لوگ ہیں وہ آتے ہوئے تھک گئے ہیں فرشاہ صاحب کا ذوق ہوئی تھا اسی ذوق سے آپ پڑھتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے میں آخر میں قبلہ سید خوارس انشاء صاحب کو آگاوت دوں گا کہ آپ کے شریف لائیں اور جو آپ مناسس ملے اس کے مطابق آپ بیان کرنا ہے نحمد و نسلی و نسلی مولا رسول قریب ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اقرامی قدر آج کی اس محفظ مبارکہ میں حضرت قبلہ سید خصیح الدین صاحب مدازل اللہ علی آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں ناشری پیش کی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ بڑی مہویت کے ساتھ آپ ناشری پڑھتے ہیں لاحل بات ہے اس وقت نہ تو آپ کوئی تقریر سننے کے موڑ میں ہیں اور نہ ہی میں کوئی اس موڑ میں ہوں حال ذکر ہوا مدینہ شریف کا الحمدللہ 93 میں پہلی دفعہ جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تو وہاں مسجد نبو شریف میں ایک ہمارے فیصل آباد کے دوست تھے وہ ایک ٹیشن کا کام کرتے تھے لیکن بڑے اچھے ناد خان تھے اسگر سلطانی صاحب اسگر سلطانی صاحب میں نظامی صاحب ان کو نام یاد نہیں تھا اسگر سلطانی صاحب تو وہاں مسجد نبو شریف میں وہ ایک ٹیشن کا کام کرتے تھے ایک ٹیشن کا کام کرتے تھے وہاں جو ہے جو ہے آگے اسگر نظامی صاحب تو میرے چونکہ فیصل آباد سے ان کی واقفیت تھی تو ان سے وہاں ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ شام کو نعفد ہے تو یہ مجھے معلوم نہیں سے شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہوگئے جب وہاں پہنچے تو شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ ان کی فیملی بچے تھے تو ما شاء اللہ یہ سب وہاں موجود تھے مجھے بھی وہاں ناز شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا شاہ صاحب کے ما شاء اللہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی آواز دی ہے اور اس آواز کو انہوں نے اپنے پیارے آقا کی صفت و سراغ کے لیے حضور کی ناکھانی کے لیے استعمال کیا ہے اور ما شاء اللہ ان کے والد اگرامی حضرت علامہ سید ریاض الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے ناکھو شاہد تھے اور کل پر سو حضرت کبلاکاری نیف صاحب ان سے بات ہوئی تو وہ فرمارے تھے کہ ان کے چچا جی وہ وہاں لاہور میں ان کے مقدری ہوتے تھے بارہا یہ سارا خاندان تھا کہ جنہوں نے اپنے آقا کی تاریف اور آقا کی نادخانی اسی کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت اطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی غلامی اطا فرمائے اسی میں دنیا ہے اور اسی میں آخرت ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور کی غلامی حضور کی اطاق اسی میں انسان کی دنیا کی بلائی ہے اور اسی میں آخرت کی بلائی ہے